بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹھ آن لائن رسٹریشن میں آپ کو خشاندید کہتے ہیں رسٹریشن کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک کمپیٹر سیٹ کا ہونا لازمی ہے اس کے ساتھ انٹرنیٹ کنیکشن اور ایک عدد سکینر جس کی مدد سے آپ تصویریں سکین کر کے کمپیٹر میں سیو کریں گے رسٹریشن پروسس شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے براؤزر کو کلک کرنا ہے براؤزر میں جانے کے بعد آپ نے سائٹ کو کھولنا ہے جس کا یو آرل آپ کو میسیج میں ملا ہوگا ssc.bbisc.qta.edu.bk یہ آپ دیکھ سکتے ہیں bbisc.edu.bk اس کو آپ انٹر کریں گے یہ چند سیکنڈ لے گا کنونے کے لیے اس کے ضروری آپ login ہو سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں login ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا institute code لکھنا ہے جو آپ کو board office کی طرف سے ملا ہے نیچے آپ کو password جو message میں ملا ہے وہ آپ نے type کرنا ہے اور login پر click کر دینا ہے login پر click کرنے کے بعد آپ کے سامنے ڈیش بورڈ پینل آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے students aid ہوئے ہیں کتنے completed ہے اور a new student aid کرنے کے لیے آپ aid student پر click کریں گے student aid کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک form آئے گا جس کو آپ نے fill کرنا ہے fill کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ name کو enter کریں گے احمد father name gender male female اپنے select کرنا ہے اس کے بعد district اس سے student کا تعلق ہو وہ آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے cnac number لکھنا ہے way form سے یہاں پہ اپنے father کا cnac لکھنا ہے اس کے بعد date of birth 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 اس کے بعد ایمیل ایڈرس ہے اور بچے کا کوئی بھی ایڈرس ہو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد فائل اپلوڈ میں آپ نے بچے کا تصویر سلیٹ کرنا ہے یاد رہے کہ تصویر کا سائز میکسیموم ساٹھ کے بھی ہو اس سے اگر بڑی سائز کی تصویر ہوگی تو وہ اپلوڈ نہیں کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پھر میرے پاس سیم دو تصویریں پڑی ہوئی جس میں سے ایک کا سائز ایک سو اٹھالیس کی بھی ہے اور ایک کا سائز بیالیس کی بھی ہے اب اگر میں بڑا تصویر سلیٹ کرتا ہوں یہاں سے اوپن پر کلک کروں گا تو سلیٹ امیج اس گریٹر دن سکسٹی کی بھی یعنی یہ ساٹھ کے بھی سے اس کا سائز زیادہ ہے تو آپ اس کو سلیٹ نہیں کر سکتے اب سیم اسی تصویر کا سائز کم کرنے کے لئے آپ نے اگر سائٹ کو یوز کرنا ہے تو آپ سائٹ یوز کر سکتے ہیں کونٹ پہ تیمی پی ان جی ڈاٹ کام جہاں پر آپ تصویر کو یہاں سے تصویر کو سلیٹ کر کے اوپن کریں گے تو یہ اپلوڈ ہو جائے Go اور کمپریس ہو کے اس کا سائز کم ہو جائے گا پھر آپ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرسکتے ہیں ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ یہاں سے اپلوڈ پر کلک کریں گے سیم تصویر کو آپ سلیٹ کریں گے جس کا سائز ساردکے بھی سے کم ہوگا یہاں سے اوپن کر دیں گے اس کو اس کے بعد آپ کے سامنے کروپ کا اوپشن آئے گا جس میں آپ نے تصویر کو کروپ کرنا ہے وہ یاد رہے کہ تصویر کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا وائٹ ہونا لازمی ہے یہاں سے میں تصویر سائز سلیٹ کر دیتا ہوں اور کروپ اینڈ اپلوڈ ایمیج پہ کلک کر دیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تصویر اپلوڈ ہوگی اس کے بعد سبجیکٹ سے یہاں پہ آپ دیکھ لیں آپ نے بلکل تسلی سے اس کینڈیڈیٹ کا جو سبجیکٹ ہے وہ سلیٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایڈیٹ کا اوپشن نہیں ہوگا اس لیے اگر سائنس ہے تو آپ سائنس گروپ کو سلیٹ کرے اگر آٹ سے تو آپ یومینٹیز کو سلیٹ کرے سائنس کو آپ نے سلیٹ کیا اس کے بعد آپ کے سامنے یہ سارے کمپلسری سبجیکٹ سے جو آلیڈی ٹک مارک ہوئے ہیں اس کے علاوہ جو اوپشنل ہے وہ آپ کے سامنے الیکٹیو سبجیکٹ میں آپ بائیو کمپیٹر یا اڈریس ڈزین وغیرہ جو بھی ہے آپ اس کو سلیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں سر بہلو سلیٹ کرتا ہوں اور کریٹ پہ کلک کرتا ہوں اچھا اگر کوئی آپ کی بسٹیک ہوئی ہو آپ سے کریٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارم جو سبیٹ نہیں ہوا کوئی اررہ دے رہا ہے جو ایرر آپ کو شو ہوگا آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے ابھی اس جو میرے پاس ایرر آرہا ہے وہ ہے نوٹھا ویلٹ فون نمبر تو آپ نے یہاں پہ صحیح موبائل نمبر رکھنا ہے مثال کی طور پہ میں ابھی اس کو درست کرتا ہوں اس کے بعد میں واپس یہاں سے اپلوڈ ایمیج ایمیج کو سلیٹ کرتا ہوں اور اس کو زوم آؤٹ کر کے واپس ایڈجسٹ کر کے اس کو کرو گا اور یہاں سے سبجیکٹ سلیٹ کر کے اس کو کریٹ پہ کرتا ہوں کریٹ پہ کرنے کے بعد تھوڑا اپنے ویٹ کرنا ہے آپ کا فارم سبمیٹ ہو جائے گا اس کے بعد بلینک فارم آپ کے سامنے آئے گا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب کا فرسٹ کینڈیٹ جو ہے وہ ایڈ ہوگے آپ سیکنڈیٹ کیلئے دوبارہ فارم فیل کریں سکسیسفولی ایڈیڈ احمد صنف بلال خان یہ اشور کر رہا ہے کہ آپ کا کینڈیٹ جو فرسٹ کینڈیٹ ہے یا سیکنڈ ہے وہ ایڈ ہوگے کے بعد آپ نیکسٹ کینڈیٹ کو ایڈ کرنے کے لئے دوبارہ آپ فارم کو فل کر کے سیم او اسی پروسس کی طرح یہاں سے اپلوڈ تصویر پہ کلک کریں گے اور پھر کلک کریں گے موسیقی موسیقی